علی بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بزارش ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے قاتل کا نام اور قتل کی وجوہات بھی ذرا امت کے سامنے لائیں اور حق گوئی کا مظاہرہ فرمائیں میرے بھائیو یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس امت نے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المتنبین رحمت للعالمین سیدنا ومولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وسیعت تھی غدیر خم کے موقع پر اس کا بالکل خیال نہیں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان کو سوائے چند لوگوں کے اور اس میں بھی ٹاپ آف ترلس سیدنا حسن اور حسین علیہ السلام کو مظلومانہ طریقے سے قتل کیا اور اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی کہ امت جو ماننے والی امت ہے انہوں نے خود اپنے پیغمبر کے ماننے والوں کو ان کی اولاد کو اس طریقے سے زبا کیا اب رہا میرے بھائیوں کہ حسن ابن علی کو یہ زہر دیا کس نے تھا اس حوالے سے اہل سنت کی جو مین سکریم کی تاریخ کی کتابیں ہیں صحابہ اکرام کے احوال کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے الاستیاب امام ابن عبدالبر المتوفہ 463 ہجری بڑی مشہور کتاب ہے شام کے اندر وہ بہت بڑے اہل سنت کے امام گزرے ہیں محدث ہیں انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا جائے لیکن سنت کے اعتبار سے یہ روایتیں کمزور ہیں اسی طریقے سے طبقات ابن سعید ان سے بھی پہلے امام محمد ابن سعید المتوفہ 230 ہجری جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں طبقات ابن سعید انہوں نے لکھی ہے اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ ابن سفیان اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کروا ہے اس کے علاوہ امام بلازری کی کتاب المتوفہ 230 ہجری انصابل شراب جس سے یہ معاویہ کے دنوں میں جلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کہا میری تین شرطیں ہیں یا تو مجھے جزید کے پاس جانے دو میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں یا مجھے واپس جانے دو یا کسی مسلمان سرد پہ جانے دو اور کور مارو ہوئے جڑا کو عظم بھی ہوئے گی اور کتاب ہی جالی ہے وہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے اور اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے تو سر اسی انصابل شراب میں لکھا ہے کہ معاویہ ابنہ بھی سفیان نے حضرت حسن ابن علی کو قتل کروایا ہے اور کچھ بھی بہت کچھ لکھا ہے یزید کے باوجداد کے تابوت دوزخ کے اندر ہیں اور بھی بہت کچھ لکھا ہے میری شیئر زبیر صاحب کے ساتھ جب اگر بلازری کی کتاب کو صحیح مانیں گے تو یہ حضرت معاویہ کا پھر ایمان ثابت کرنا ان کے لئے ممکن نہیں رہے گا تو اس لئے اس کتاب سے ہی جان چکا ہے تو نہ ہم تین شرطوں والی بات بھی جالی یہ بھی جالی اس طریقے سے تاریخ دمشق ہے امام ابن عساقیم علی ابن حسین ابن عساقیم المتوفہ 571 ہجری تاریخ دمشق کی مشہور ہے اس میں بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ نے ظاہر دیا لیکن یہ سب کی سب روایتیں کبزور ہیں تاریخی ہم ان کو پیش نہیں کرتے البتہ سنن ابی دعود میں ایک صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے یہ ابو دعود پڑھی نہیں ہوئی پڑھی بھی ہوئی ہے انٹرنیشنل میں کے مطابق 4131 وہ حدیث میں ورڈ بی ورڈ کور کروں گا آج جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ قتل حسن کا بینیفیشری کون جس طرح آج کر لو کہتے ہیں وہ بینظیر کے قتل کا بینیفیشری کون ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح حسن ابن علی کے قتل کا بینیفیشری کون تھا وہ ابو دعود نے بتا دیا اور دوسرا ٹوتھ رویل ہوگا کہ مولا علیہ السلام کو ممبروں پر آل امیہ کے دور میں جو لانت کروائی جاتی تھی سب وہ شتم ہوتا تھا وہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے تنقید نہیں ہے صحیح مسلم انٹرنیشنل میں کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے لعناللہو عبد تراب لانت کرواتے تھے یہ لانت کیوں کرواتے تھے یہ بھی ایک کوششن ہے کس سے ان کو کیا ملتا تھا یہ ٹوتھ بھی آپ کو اس حدیث میں رویل ہوگا بسیکلی وہ چاہتے تھے کہ خلاف در راشتہ کا ایک بھیانک چیرہ لوگوں کے سامنے ہیں لوگ خلافت کی تلاش میں نہ رہے ملوکیت کو قائم رکھیں لہٰذا مولا علی پر لانت کرواؤ جب مولا علی سے لوگ متنفر ہوں گے خود بخود ہی کہیں گے کہ یہ ملوکیت کا سسٹم آلِ عمیہ کا سسٹم بہتر ہے یہ بھی آپ کو اس حدیث میں بتا چلے گا اور آپ کو بتا چلے گا کہ آلِ عمیہ بینی فیشری ہے حسن ابن علی کے قتل کی اب قاتل کون ہے وہ آج کے زمانے میں میرے بھائی جب سی سی ٹی وی کیمرہ ہے سب کچھ ہے یہ اس طریقے سے کوئی اس کی خفیہ ویڈیو تو مطلب نہیں بنا سکتا تھا اس زمانے میں آج کے زمانے میں بھی قاتل تک مہنشنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس زمانے میں تو بہت مشکل تھا اسی طریقے سے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھی سپیسیفک تو کوئی نہیں کر سکتا کہ قاتلین کون تھے ایک اسیسمنٹ ہی ہے یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے یہ حدیث ہے ابودعود میں 4131 انٹرنیشنل امری کے مطابق اور یہ کم از کم تین اہل سنت کی مینسٹرین کی کتابوں میں ہے سنت عدیود میں ہے 4131 اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیلی زی صاحب رحمہ اللہ تعالی جن کا کرائٹیریہ صحت کا بڑا سکتا وہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں اس حدیث پر بعض ناصبیوں نے جو اتراز کیا منکرین حدیث نے میں انشاءاللہ وہ اینڈ پر ڈسکس کروں گا کیونکہ وہ عام بندوں کا ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس موضوع کی روانگی کو توڑنا نہیں چاہتا ابودعود میں 4131 مسند احمد میں ہے 17228 عربی والے میں مقبط شاملہ میں اور جو اردو پی ڈی ایف ہے مقبط رحمانیہ کا اس میں ہے 17321 یہ سارے جی پی جیز انشاءاللہ ہم ساتھ اٹیچ کر دیں گے اور تیسی کتاب ہے الموجم القبیر طبرانی اس میں امام حسن علی اسلام کے چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 2628 ہے اور مقدام بن مادی کرو والے چپٹر میں 636 نمبر ہے دو دفعہ امام طبرانی اس حدیث کو لے کے ہیں المتوفات 360 بن مادی کرو صحابی ہے بڑے مشہور صحابی ہیں یہ انی سے وہ ابودود میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے قرآن اور اس کی مثل یعنی سنت عطا فرمائی مقدام بن مادی کرو عمر بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی جو اہلِ قنصرین میں سے تھا حضرتِ معاویہ ابن ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے پاس آئے یا وہ شام کے اندر یعنی بادشاہ تھے معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن ابن علی وفات پا گئے ہیں تو مقدام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فوراں پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ کسی مسلمان کی موت پر کیا پڑھنا چاہیے اب یہ یہ پڑھنا ایک صحابی کا کیا یہ جرم تھا جب انہوں نے یہ پڑھا تو ابودود نے کیا لکھا مقدام میں موجود ہے معاویہ نے مقدام سے کہا تو حضرت معاویہ نے کہا مسند عامد میں بھی اور الموجبالکبیر تبرانی میں بھی موجود ہے جو میں نے نمبر بتایا کہ حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ مقدام کیا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ میں نے کہا تھا نا آپ کو پتا چلے گا قاتل کون ہے یہ تو ہم نہیں کہتے لیکن بینیفیشری کون ہے خوشی کسے ہوئی حسن کے مرنے پر انہوں نے کہا اب مقدام بن مادی کرم کو بڑا غصہ ہے انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے یعنی مقدام بن مادی کرم کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام کو خود دیکھا ہے کہ اپنے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھایا ہے دوسری طرف حسین ابن علی کو اور کہہ رہے ہیں حسن مجھ سے ہے حسین علی سے اور یار جس نے نبی کو اتنی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہو تو سر پھر اس شخص کی وفات کے اوپر اس کو پھر غم تو ہوگا نا تو حضرت مابیہ کو جواب دے رہے ہیں کہ میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں جب نبی الاسلام اتنی محبت ان سے کرتے تھے اور بخاری کی تو الفاظ میں نے بتایا ہے ابن عمر کے حسن حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں اب وہ جو عصدی شخص مقدام بن مادی قد کے ساتھ گیا تھا حسن معاویہ کو ملنے میں آپ کو پتہ ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں چمچے وہ چمچہ تھا اس نے دیکھا کہ جب معاویہ ہی توہین کر رہے ہیں حضرت حسن ابن علی کی یہ بات کہہ کہ حسن کا مرنا کو مصیبت ہے انہیں کہ میں بھی بیچے اپنا تھوڑا لوچتال دے تو اس نے کہا حسن تو ایک آدھ کا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بھجھا دیا اللہ کی لانت ہو ایسے لوگوں پر جو اہلِ بیعت کے ساتھ بغز رکھنے ہو صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق صحیح مسلم اور یہ آپ دیکھ لیں سیدن علی کی اولاد کے ساتھ غدیرِ خون پر جو نبیلِ اسلام نے کہا تھا میں اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکھ ڈبل ٹو ایٹ تک صحیح مسلم میں وہ اہلِ بیعت سے مراد مولا علی اور ان کی اولاد لی تھی کیونکہ سن نسائی القبرہ میں محسن دیامت میں آگے الفاظ ہے غدیرِ خون کی حدیث کے کہ مولا علی کا ہاتھ پڑھ کر کے نبیلِ اسلام نے صحابہ کے دوران غدیرِ خون پر بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہو فہادہ علی یون مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی جس کا جگری یار میں رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ جو علی سے بغز رکھے تو بھی اس سے بغز کیونکہ علی کی اولاد نہیں زبا ہونا تھا نا یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں وہ اسدی کہتا ہے کہ حسن تو آگ کا ایک انگارہ تھا ایک کوئلہ تھا دھاکتا ہوا جس کو اللہ نے بجھا دیا یہ اس جملے کے اندر پوری قیامت ہے آپ استخیر اللہ پڑھ رہے ہیں نا اس ایک جملے کو اگر کھولے نا تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں کسی کے لیے یہ جملہ کیوں مولا جاتا ہے کہ فلا شخص دیکھتا ہوا انگارہ ہے پرانے زمانے میں جب آپ نے آگ روشن کمی ہوتی تھی تو دوسرے گھروں سے آپ کوئلہ لے کے آتے تھے کوئلے کے اندر ہلکی سی آگ چال رہی ہوتی ہے وہ آگ لا کے جب آپ لکڑیوں میں رکھتے ہیں تو لکڑیاں بھڑک اٹھتی ہیں یہ لکڑیوں کو بھڑکانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے دیکھتا ہوا کوئلہ حسن کو اس نے دیکھتا ہوا کوئلہ کیوں کہا چونکہ حضرت معاویہ نے صلح کیوی تھی حضر ابن علی کے ساتھ کچھ شرائط کے اوپر ان شرائط میں سے صرف ایک شرط پوری کی تھی کہ جو مالِ غنیمت جو قرآن حکیم میں سورة الانفال میں آئے کہ اہلِ بیعت کو پانچمہ عصہ ملے گا بیعت المال میں سے چونکہ ان پر زغاد نہیں لگتی وہ دیتے تھے باقی جو چار شرائط تھی نمبر ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خلفہ راشدین کے طریقے کے مطابق حکومت چلائیں گے کوئی نہیں پوری کی نمبر دو حضرت علی کے ساتھیوں نے جو ہتھیار ڈال دی ہیں صلح حسن کے بعد وہ ان کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہوگا آپ یہ میرا پنفلٹ پڑھیں میں آج اس ٹیل میں نہیں جانا چاہتا وہ سب کچھ موجود ہے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا اب بہاری مسلم سے میں نے ساپیتا نمبر تین ان ممبروں کے اوپر جو سب و شتم کا سلسرہ جاری ہے حسن ابن علی کے والد علی ابن ابی طالب پہ وہ ختم کروایا جائے وہ چلتا رہا صحیح مسلم میں ہے سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث مولا علی پہ لانت کے الفاظ کے ساتھ لانت کی جاتی تھی آل مرمان کی طرف سے اسی طریقے سے حضرت معاویہ اپنے بعد امت کو شورا پہ چھوڑیں گے اپنے بیٹے کو نامزل نہیں کریں گے لیکن وہ بھی آپ بخاری اٹھا کے 4827 نمبر حدیث 4827 دیکھ لیں صحابہ نے مخالفت کی انہوں نے زبردستی کیا تو کوئی ایک شرط بھی نہیں مانی سوائے ایک مالِ غنیمت والا ماملہ تو یہ سارے شرائط تھی اب یہ شرائط جب کوئی بنا پورا نہ کر رہا ہو تو جس سے صلح ہوئی ہو اس سے ڈر تو لگا رہتا ہے نا کہ یہ بھی اپنا صبر کا پیمانہ اس کا لبریس ہو اور یہ دوبارہ سے خلافت کے لیے کوئی تحریک اٹھا دے جو دب تحریک اٹھائے گا تو تحریک اٹھانے والا جو شخص ہے وہ ایک دیکھتا ہوا کولا ہوگا جس سے آگ بڑھ سکتی ہے خلافت راجدہ دوبارہ سے چڑھ سکتی ہے اب آپ کو اس جملے کی گرائی پتا چلی حسن ایک دیکھتا ہوا کولا تھا جسے اللہ نے مجھا دی انہوں نے کہا شکر ہے ختم ہوئے ہے انہوں نے اسی اپنی مرضی نہ لے کام ٹور کے رکھا گئے سمجھے نہیں آپ کو اب یہ جب گفتگو ہو رہی ہو کسی صحابی کے سامنے یہ کسی وعبی کے آگے نہیں ہو رہی تھی یہ صحابی کے آگے بات ہو رہی تھی نہ کسی بابی کے آگے ہو رہی تھی بابی بابوں کا دفاع کرتے ہیں وہ بابی اپنے بادشاہوں کا دفاع کرتے ہیں یہ صحابی تھا مقدام بن مادی کر اس نے کہا کہ پہلے معاویہ نے یہ بات کی رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ حسن کا مرنا کوئی مسئبت ہے اب اس کے چمچے نے آگے سے ہی بات کر دی ہے کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا اسے بجھا دیا اللہ نے ہائے 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 اب مقدام فقال المقدام مقدام نے کہا اب ما انا اور نے کہا بابی جتنے تک میرا تعلق ہے نا فلا اب رحو اليوم آج میں اس وقت تک یہاں سے تیرے دربار سے نہیں اٹھوں گا حتی اغیظہ کا یہاں تک کہ میں تجھے غصہ نہ دلاؤں یعنی تُو نے مجھے تکلیر دی ہے نا حضرت حسن ابن علی کے بارے میں کومنٹس کر کے نیگیٹیو میں تجھے ایسی باتیں کروں گا کہ تجھے غصہ دلاؤں وَأُسْمِعَقَمَات تک رہو اور میں تجھے ایسی باتیں سناؤں گا تجھے بری لگیں گی جب کسی کی حقیقت اسے کھول کے بیان کی جائے نا تو بڑے سے بڑے صبر کرنے والے شخص کو بھی بری لگتی ہیں پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کر دینا اور اگر میں غلط کہوں تو تردید کر دینا معاویہ نے کہا ایسا ہی کروں گا مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پیننے سے منع فرمایا حضرت معاویہ نے کہا ہاں ہمیں بھی پتا ہے مرد کے لیے سونا آرام ہے مقدام نے پھر کہا معاویہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم پہننے سے روکا ہے انہوں نے کہا ہاں حضرت مگدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تیسری بات پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی خالے پہننے اور درندوں پر سواری کرنے یعنی شیر کی خال پہننا یہ تکبر کی علامت ہے اس سے منع فرمایا ہے حضرت معاویہ نے کہا ہاں مگدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے اے معاویہ یعنی تم مانتے بھی ہو کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے ریشم مرد کے لیے حرام ہے درندوں کی خالے پہننا حرام ہے یہ تینوں حرام کام جو تم خود جانتے ہو تمہارے گھر میں ہوتے ہیں اب میں نہیں کہتا کہ حضرت معاویہ نے سونے کے کڑے یا وہ کوئی لاکٹ پہنا ہوا تھا میرا اس نے ظن ہے کہ ان کے بال بچے ہی کرتے ہوں گے گھر میں ظاہر ہے کہ میرے آپ کے بچے تو نہیں تھے نا ان کے ہی ہوں گے ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ وہ خود نہیں کرتے اب یہ بات کرنے کے بعد تو آپ تو کہتے ہیں امام انیفہ کا کال دکھاتے ہیں آگے حدیث دکھاتے ہیں لوگ کو رجوع نہیں کرتے کہتے ہیں حدیث کو ہم نے چھوڑ لیں اب یہاں پہ نبیل اسلام کی حدیث ان کو پتا ہے حضرت معاویہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ توبہ کریں اب کیا ہوا مگدام نے کہا اللہ کی قسم یہ سب کچھ آپ کے گھر میں ہوتا ہے اے معاویہ اس پر معاویہ نے کہا اے مگدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز بچ نہیں سکتا یعنی میری کمزوریہ تجھے پتا ہیں حالانکہ ہونا چاہیے تھا اے معاویہ اے مگدام میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں آج تک جو کچھ مجھ سے ہوا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کرے آندہ میں اپنی اصلاح کروں گا کیونکہ آپ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں نا کہ جب سیدیس مل جائے تو وہ ہی آپ کا مذہب ہونا چاہیے آپ کہتے ہیں مہاں انیفہ کے سامنے حدیثیں آتی تھی وہ پیچھے نہیں اٹھتے تھے تو یہ مہاں انیفہ سے بہت پہلے ہی معاملہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے مجھے پتا تھا میں گلے جنہی ترکل جیس سکتا اے منو بھی کہہ رہے ہیں انہیں اوہ اللہ زبان بڑی لمبی ہے وہ زبان بڑی لمبی سچ ہوتا ہے اتنا طاقتوار ہے کہ اس سے آپ جیتی نہیں سکتے کہ تو اڑھے بزرپا میں بھی یہی کہہ دے کہ میں گلے جنہی ترکل نہیں جیس سکتا انشاءاللہ تو اسی بھی نہیں جیس سکو گے کیونکہ بات ہی سچی ہے آپ دیکھ لیں نا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں توڑ سے ہرگز نہیں بڑھ سکتا خالد بن مادان نے بیان کیا کہ پھر عزت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مقدام کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا انہوں نے کہا جی بیت المال میں سے لاکھے ذرا مال دو بات شاہ آپ کو پتہ ہے نا وہ جب کسی کو خوش کرنا جاتے تھے تو مال دیتے تھے تو مقدام بن مادی کرب کو انہوں نے کہا اس کو انعام دو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو بھی دو چنانچہ حضرت مقدام کو جب مال دیا گیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں وہیں تقسیم کر دیا حضرت معاویہ نے گفت دیا انہوں نے تحفہ سنت کے مطابق قبول کر لیا لیکن وہ آج کل مولوی علی سنت نہیں سی کہ لے کے بوڈج پالا دے نبیل اسلام کو بھی جو گفت آتے تھے آپ قبول کرتے تھے صحابہ میں ہی مار دیتے تو مقدام بن مادی کرب کو جتنی رقم عدد معاویہ نے اس وقت دی بیت المال میں سے انہوں نے لے کے ادھر ہی غریبوں میں تقسیم کر دیا سچا بندہ جو اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے وہ بینیفیچری نہیں ہوتا کسی لیکٹر بھی نکل کر دی ہے مام دون نے اس نے کسی کو کوئی چیز نہیں دی باز میں جب حضرت معاویہ کو یہ خبر پہنچی کہ مقدام نے سب کچھ اللہ کی رام میں خراد کر دی ہے تو حضرت معاویہ نے کہا مقدام کھولے ہاتھ کے سخی آدمی ہے اور عصد ہی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے یعنی حضرت معاویہ کو جب بتایا گیا کہ انہوں نے باہر نکلتا ہے یہ آپ کے لوگوں میں ہی مال تقسیم کر دیا ہے تو حضرت معاویہ نے بھی تاریف کی حضرت مقدام بن پادی کر بھی ان کو گستاکہ صحابہ اور رافضی نہیں کہا مقدام کو ان کا یار گلتیں صحیح کیتی ہوں نے تو سی بھی مانجھو میں گلہ صحیح کرنا پھائی نراض نہ آیا کرو اچھا اس کی شرح جو ہے داروسلام نے لکھی ہے پھائی میں نے نہیں لکھی اور داروسلام میں بھی شیخ زبیر صاحب نے نہیں لکھی ہے شیخ زبیر صاحب نے صرف عدیسوں پہ صحیح کا حکم لگایا جو شرح وہ دوسرے علمانے لکھی ہے اور صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی اس کے اوپر یعنی کے تقریز لگائی ہوئی ہے اس کی شرح میں لکھتے ہیں آپ دیکھیں داروسلام ورلڈ بھی ورلڈ آپ شرح کوئی ہے صحابہ اکرام حق بات کہنے میں بڑے جری تھے حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت سے کوئی خوف نہ آیا اور بے دھڑک حق بات کہہ دی چلو جی شکر ہے اے علی بائینہ نے کیا کہا لکھو داروسلام نے کئی سال پہلے یہ شرح کی بھی ہے اس مقالمے کے شروع میں جو آیا کہ ایک آدمی نے کہا کہ حسن کے مرنے کو تم مسئیبت سمجھتے ہو اس کے قائل شاہل حضرت معاویہ ہی ہوں جس سے عدبن مبہم رکھا گیا ہے اے دیکھو وہ شرح کرنے والا مان رہے کہ ایک بندہ نے کہا کہ معاویہ کا مرنے کو مسئیبت ہے تو معاویہ نے یہ سن میں کہا تھا امام دعود نے عدب کے طور پر فلان لکھ دیا آگے بیکم نے لکھا ہے اون المعبود اون المعبود اہل حدیث عالم کی وہ شرح ہے ابو دعود کی جو پولی دنیا میں مدرسوں میں پڑھائی جاتی عربی میں لکھی ہوئی یہ شاید نہیں سرکاعت داروسلام آلے ہو یہ شاید کٹو یہ یقینا ہے کیونکہ اس کا جو طریق الموجمال کبیر تبرانی میں ہے اور مسند آمد میں ہے اس میں الفاظ ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی نے کہا کہ حسن کے مرنے کو کیا تم مسئیبہ سمجھتے ہو اس کے بعد پھر وہ لکھتے ہیں بن امیہ اور اہل بیعت کے خاندانوں میں سیاسی امور میں ان کے خاص رجانات تھے یہ تاریخ اسلام کا ادھائی پریشان کل دور تھا جو گزر گیا وہ کہندرے گزر گئے مٹی پاؤ مٹی پاؤ چھڑ دے ہو اب ہم تمام صاحبہ اکرام کے لیے دعا گو ہیں تو سر پھر آپ ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کیونکہ یہ انہی کی اولاد ہیں آل امیہ کی ان کو پھر آپ کس مو سے سمجھائیں گے صرف ان کو میں سمجھا سکتا ہوں جینئر محمد علی مرزا جو آل امیہ کے کاموں کو بھی غلط کہتا ہے اور آج رافضیوں کی لانت کرنے کو بھی غلط کہتا ہے آپ تو دو نمبر لوگ ہیں آپ کے تو دورے میار ہیں آپ کسی کو کسی سمجھا سکتے ہیں وہ کہندر چھوڑ دو اب ہم تمام صاحبہ اکرام کے لیے تمام صاحبہ اکرام نے یار اور بسر بن ابی ارضا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہم ان کے لیے دعایں خیر کرتے ہیں لیکن ان کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے ان کے لیے دعایں دعاگوں ہوں اور کسی کے مطالق اپنے دل میں کوئی برس نہیں نہ رکھیں ایک مورخ کو جو ہے وہ کسی بھی جانب ملان ہو اس کا حق ہے مگر خیال رہے کہ دوسری جانب بھی جلیل قدر صحابہ ہے رضی اللہ عنہم وارضاہم اور دعا کریں اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں میرا تو کلپ رکارڈڈ ہے صورت الحشر کی آیت نمبر یہ ٹین ہم دعا کرتے ہیں کاش جن کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں انہوں نے بھی مولا علی کے لیے دعائیں کی ہوتی ممبروں پر مولا علی پر لانت نہ کروائی ہوتی اس کا مطلب ہے اللہ کے فضل سے ہمیں تو تو توفیق ہے ان کو یہ توفیق نہ مل سکی صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو نائن لعن اللہ عبد تراب نعوذ باللہ آل مروان صحابہ اکرام کو ممبروں میں بلا کے کہتے تھے